بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضر و ناظر یکتہ و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج بات کریں گے دانتوں اور مسوڑوں کے امراض پر آپ کو ایک ایسا پیسٹ اور ہربل پیسٹ بتائیں گے اور ایک موتواش بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ دانتوں کے طوام امراض درد انفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے جن چیزوں جو چیزیں استعمال ہوگی وہ بابول کا درخت جس کو کیکر کا درخت بھی کہتے ہیں جو عام پاک و ہند میں پایا جاتا ہے میدانی لاکھوں میں کسرت سے موجود ہے اس کی ہم نے چھال لینی ہے اور جو اس کے تنے کے اوپر چھال لگی ہوتی ہے موٹی موٹی سیاہ رنگ کی اس کو ہم چھوری کی مدد سے یا کسی بھی چیز سے ہم اس کو اتار لیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کے جو سک ہیں اس کی چھال بابول کی یہ اس پیسٹ میں استعمال ہوگی اس کو ہم اتارنے کے بعد واش کر لیں گے واش کر کے جب خوشک ہو جائے گی تو پھر اس کو آگے استعمال کیا جائے گا وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہم نے اس کی چھال اتار کے واش کر لی ہے اس میں جو دیگر چیزیں ڈلنی ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں یہ پیسٹ ہے اس کے استعمال سے جو انفیکشن دانتوں میں ہوتا ہے جو درد ہوتا ہے وہ تمام مسوروں سے فاسد مادے رتوبت خارج ہو جائے گی اور جب مسوروں سے فازل اور فاسد مادے خارج ہو جائیں گے تو مسورے مضبوط ہو جائیں گے خاص کر بڑی عمر میں جب مسورے دانتوں سے الگ ہو رہیتے ہیں وہ دانتوں کو ہولڈ نہیں کر پا رہیتے ہیں اور پائیوریا کا مرض ہو جاتا ہے دانت ہلنے لگتے ہیں اور اس پہ یہ اس کا بہترین اثر ہے اس کے علاوہ جن کے دانت کی جڑ میں انفیکشن ہو جاتا ہے ریشہ پڑ جاتا ہے درد ہوتی ہے اور دانت کو کیڑا لگ جاتا ہے ان تمام امراض میں آپ اس کو استعمال کریں اور اس کے فوائد حاصل کریں یہ آپ گھر پہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس میں جو یہ پھٹکڑی ہے اس کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے اور کوٹنے کے بعد ہم اس کو فرائنگ پین یا طوی پر ڈال دیں گے اور اس کے نیچے آگ جلا دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ پانی اس میں پانی نکلنا شروع ہو جائے گا پانی اڑنے کے بعد یہ خوشک ہو جائے گی جب یہ خوشک ہو جائے تو یہ دیکھ لیں یہ خوشک ہو چکی ہے اس کو ہم نے یہ پودر اس کو کر لیں گے تقریباً اس پیسٹ میں یہ جو پھٹکڑی ہے کھل شدہ اس کو ہم ڈال کے کھرل میں اگر آپ کے پاس کھرل نہیں ہے تو آپ اس کو گرینڈر میں پیس لیں یہ بہت نرم ہوتی ہے جب یہ کھل ہو چکی ہو تو بہت نرم سی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کھرل کر لیں اس کو گرینڈ کر لیں اور جب دیکھیں کہ اس میں بھرڑک نہیں رہی بلکل فائن ہو گئی ہے تو یہ آپ تقریباً یہ چائے والی جو چمچ ہے اس کا یہ تقریباً آدھا ایسا یہ ہم پھٹکڑی لیں گے یہ تقریباً دو گرام کے قریب ہے اس کا وزن یہ حلیلہ زرد ہے یہ جو حلیلہ ہے یہ تین قسم کا ہوتا ہے تو جو اس پیسٹ میں استعمال ہوگا اس نسخے میں وہ حلیلہ زرد ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کوٹ کے تو اس کی گٹکیں جو ہیں گھٹلیاں الگ کر دی ہیں اور اس کا پودر بنا لیا ہے یہ اس کا پودر تیار ہو چکا ہے تو یہ اس میں پیسٹ میں اس نسخے میں یہ بھی استعمال ہوگا تو یہ آپ نے تقریباً پانچ گرام کے قریب لیں گے پانچ گرام تقریباً چائے والا چھوٹا چمچ دو دفعہ اگر آپ ڈالتے ہیں پانچ گرام ہو جاتا ہے تو اس میں آپ پانچ گرام ڈالیں گے حلیلہ زرد کا پودر جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پانچ گرام کے قریب یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے پھٹکڑی ہم نے پہلے دو گرام کھل شدہ اس میں ڈالی ہے یہ دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس میں یہ جو ہم کیکر کی درخت سے ہم چھال اتار کر لائے تھے اس کو ہم کوٹ کر تو اس کا پودر بنا لیں گے یہ جب خوشک ہو جائے گی تو پھر اس کا پودر بنے گا اگر آپ کے پاس چھال نہیں ہے تو یہ آپ مسواق جو ہے عام مارکیٹ میں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیکر کا مسواق لے لیں تو اس کے آپ اوپر سے جو چھال ہے یہ آپ اتار کے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیکر کا درخت نہیں ملتا تو آپ بزار سے یہ خرید لیں کیکر کی مسواق اس کی چھال اتار لیں تو اس کو آپ اس نسکے میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے تو اس کا جو چھال ہے اس کی تنے کی وہ ہی خوشک کر کے اس کو کوٹ کے اس کا صفوف اس کا پودر بنا لیا ہے تو یہ اس نسکے میں تقریباً پانچ گرام دو چائے والے چمج پانچ گرام اس کا صفوف ہم ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ اس کا پانچ گرام کیکر کی چھال کا پودر ہم نے اس میں ڈال دیا اب یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بلکل فائن کرنا ہے بلکل پودر بنا لینا ہے کہ اس میں رڑک بلکل نہ رہے اتنا ہے اس کو آپ نے کھرل کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ عام گرینڈر میں جس میں مسالہ وغیرہ پیسا جاتا ہے اس میں آپ اس کو ڈال کے تو اچھی طرح اس کو آپ پودر بنا لیں اگر آپ نے اور فائن کرنا ہے تو اس کو جب یہ پودر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے تو چھان لیتے ہیں تو وہ جو باہر نکلے گا کپڑے سے وہ بلکل فائن ہوگا اس میں کوئی رڑک نہیں ہوگی اور وہ مسوروں پر لگانے سے کوئی خراش نہیں پیدا ہوگی کیونکہ اگر موٹا رہ جائے گا تو پھر آپ اس کو اگر اس کی پیسٹ لگائیں گے تو آپ کو مسوروں پر خراشیں پڑ جائیں گی اس لئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل فائن پودر کر لینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کپڑ چھان کرنا یعنی کپڑے میں سے اس کو چھان لینا اس طرح بالکل آپ نے اس کا پودر بنا لینا ہے جب یہ پودر بن جائے تو جیسے ہم پیسٹ کرتے ہیں اتنی آپ نے اس میں سے یہ تیار ہو گیا تو اس میں سے آپ نے اتنی جتنی آپ کو چاہیے وہ لیں اور چاند کترے پانی کے ڈالیں اس کو مکس کر لیں یہ پیسٹ بن جائے گی اور پیسٹ جو ہے لگانے سے آپ کے جو دانتوں کے دانتوں میں مسوروں میں انفیکشن ہے جو جراسیم وغیرہ ہیں وہاں پہ وہ تمام اس کے لگانے سے ختم ہو جائیں گے دانتوں کا انفیکشن درد ٹھیک ہو جائے گا چاند دن استعمال کر کے چھوڑ دیں پھر جب درد ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہربل موتواش کیسے بناتے ہیں یہ تو آپ کو پیسٹ بنانے کا طریقہ بتا دیا اس کو آپ بنا کے علاقصی رکھ لیں جب آپ نے استعمال کرنا ہے جب استعمال کرنا اتنا آپ نے اس کا پودر نکالنا ہے اس میں پانی ڈالنا ہے پیسٹ بنا کے چائے انگلی کی مدد سے آپ لگا لیں یا آپ برش پر لگا کر دانتوں پر اس کو مال لیں اور دو چار منٹ بعد آپ موں کو صاف کر لیں پانی سے اب ہم آپ کو موتواش بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو بتایا تھا پہلے کیکر کا اس میں آپ نے چھال لینی ہے یہ آپ اندازہ دیکھ لیں کہ یہ ایک بندے کے لیے ہم نے تیار کرنی ہے بڑے بندے کے لیے بالک بندے کے فراد بالک فراد کی مقدار فراد بتا رہے ہیں تو آپ نے کیکر کی چھال لینی ہے اگر چھال لینی ہے تو اسی طرح آپ نے اس کی چھال جو ٹہنی ہے اس کی مسواق جو ملتے ہیں بزاروں سے اس کی آپ مسواق کی چھال اتار لیں اور چھال اتارنے کے بعد آپ اس کا تین چار کپ پانی ڈال کے اس میں بوائل کر لیں اس کا جیسے کیوہ بناتے ہیں اسی طرح بنا لیں اور جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس کو چھان لیجئے اور یہ اس کا کیوہ تیار ہو گیا کیکر کی چھال کا یا کیکر کی مسواق کا کیوہ ہم نے بنا لیا ہے ایک بہترین انٹیبائیٹک آپ کا ہربل موت واش بن چکا ہے یہ آپ کو مسوروں کو مضبوط کر دیتا ہے اور دانت ہلنا اور مسوروں سے خونہ نہ بند ہو جاتا ہے دانتوں کی درد ختم ہو جاتی ہے اور جو ریشہ انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ آزمودہ نسخہ ہے اس میں آپ نے جب یہ بن جائے کیوا تو آپ نے اس میں تقریباً ایک چھوٹکی کے برابر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے جو ہم نے پھٹکڑی کھل کی تھی اس کا صفوف یہ آپ دیکھ لیں یہ تقریباً ایک چھوٹکی کے قریب آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک چھوٹکی کے قریب یہ پھٹکڑی یہ پھٹکڑی انٹیوبائیٹک ہوتی ہے یہ جراسیموں کو مار دیتی ہے انفیکشن کو ختم کر دیتی ریشے کو خوشک کر دیتی ہے یہ ہربل بہترین موت واش ہے یہ تیار ہو گیا جی اس کو آپ نے جن کو درد ہے دانتوں میں وہ ایک گھونٹ موہ میں بھریں گے اور چند سیکنڈ اس کو موہ میں گھمائیں گے اس کے بعد کھلی کر دیں گے اس کے تھوڑی دیر بعد پھر آپ موہ میں رکھیں اور پھر کھلی کریں اس طرح چاند بار کرنے سے مسوروں سے تمام انفیکشن ختم ہو جائے گا دردیں دانت کی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جو کھوڑے ہیں جو کیڑا لگا آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے دانتوں کو درد کا باعث بنتا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ